یہی ماننا ہے یہ ماملے وہیں عبدہو ورسولہو الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا کرین ٹی وی اردن میں تلنگانہ سے محمد عرفان صاحب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ گوشت کا کام کرتے ہیں وہ کھلا شر کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی مشکل سے ہی پڑھتے ہیں کیا ان سے گوشت خریدنا جائز ہے اگر وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ زباہ کرتے وقت جو اسلامی طریقہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو آپ ان سے گوشت خرید سکتے ہیں اور اگر نہیں کرتے بسم اللہ نہیں پڑھتے یا کسی اور کے نام پر زباہ کر دیتے ہیں یا بغیر بسم اللہ کے زباہ کر دیتے ہیں تو ان سے گوشت نہ خرید جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدیس میں اس کا تذکرہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کچھ لوگ مدینہ کے باہر سے گوشت بیچنے آتے تھے مدینہ ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو بسم اللہ کہو اور کھا لو اگر وہ اللہ کے نام پر زباہ کرتے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں منا ہے اللہ کا نام جس جانور کے زباہ کرتے وقت نہیں لیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے لیکن اگر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زباہ کیا ہے اور وہ میاری مسلمان تو نہیں ہیں بڑے اوبر کھا بڑے مسلمان ہیں نماز تک نہیں پڑھتے جمعہ تک ہی نہیں پڑھتے اصل میں قصور ان کا نہیں ان لوگوں کا ہے جو لوگ ان کو پیری مریدی میں فاسے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہیں بتلاتے کہ آدمی نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے ان کو یہ نہیں بتلاتے کہ جمعہ چھوڑنے والا کس درجے میں پہنچ جاتا ہے سال آنا ان سے نظر آنا لے کر اور انہیں اپنی پیری مریدی میں ثابت رکھتے ہیں اور ان کو ایسی باتیں بتاتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جانا ہم شفاعت کرا دیں گے تمہاری اصل قصوروار یہ لوگ ہیں اگر یہ لوگ بتلائے ان کو کہ جیسے پیری مریدی کو تمہیں لازم و ضروری سمجھا ہوا ہے اس سے زیادہ ضروری نماز ہے ایک مسلمان کے لئے مسلمان رہنے کے لئے نماز قائم کرو مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ یہ قرآن کہہ رہا ہے خشو خضو سے جو نماز ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے قرآن کہہ رہا ہے بہت سارے جنتی لوگ جہنم کی طرف جب دھانکے دیکھیں گے تو وہاں بہت سارے پہچاند کے لوگ ان کو نظر آئیں گے وہ ان سے پوچھیں گے بھئی تم تو فلان صاحب ہو مسلمان تھے فلان خاندان کے تھے تمہاری بڑی اچھی ورادری تھی بڑے لوگ کہلاتے تھے تم تم وہاں کیسے تم کو تو یہاں ہونا چاہیے تو وہ کہیں گے ہم تھے تو بڑے نام والے شہ سید مغل پٹھان لیکن کیا کریں ہماری بدقسمتی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو جہنم میں کس لیے گئے نماز نہیں پڑھتے تھے اگر یہ پیر لوگ ان کو یہ بھی وطلائیں کہ بغیر نماز کے جنت میں نہیں جا سکتے جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے ضروری ہے تب جنت ملے گی یہ تو ان کو اس طرح سے بہلا رہے ہیں کہ ہمارے جنڈے کے نیچے اور ہمارے جو پیر ہیں وہ بہت عالی درجے کے ہیں وہ تمام مخلوق کو بخش کر لیں گے اس لیے یہ بیچارے غفلت میں پڑھے ہوئے ہیں جاہل ہے ان کے نظرانے بھرتے رہتے ہیں جمعیراتیں کرتے رہتے ہیں اور سارے تہوار مناتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تہوار منا تو ان کو خوب سے کہے گیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا روضہ نہیں رکھتا کوئی فرق نہیں پڑھتا صاحبہ نے صحابہ زکاة نہیں دیتا کوئی فرق نہیں پڑھتا صاحبہ حیثیت ہے حج کو نہیں جاتا کوئی فرق نہیں پڑھتا ان لوگوں نے ان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رکھی ہے اللہ حربالزت ہمارے ان پیروں کو ہدایت نصیب فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ